فقیب اللہ صمر قدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جوش اس عالم کی مجلس میں گیا بیٹھا اگر یہ کچھ حاصل کرنے کی طاقت نہ رکھتا تھا تب بھی اسے سات عزتیں ملیں گی نمبر ایک تعلیب علموں جیسی فضیلت پائے گا نمبر دو جب تک وہاں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچا رہے گا نمبر تین گھر سے نکلتے ہی اس پر رحمت کا فیضان شروع ہو جائے گا نمبر چار ان کے ساتھ ہونے میں ان پر نازل ہونے والی رحمتوں سے نوازہ جائے گا یعنی جو رحمت ان علماء پر نازل ہو رہی ہیں تو وہ اسے بھی اس سے حصہ ملے گا جب تک یہ علم کی باتیں سنتا رہے گا انہیں کیاں لکھی جاتی رہیں گے اس کے نام عامل میں علماء کی محفل کی برکت کی وجہ سے فرشتے اسے رضا الہی کے پرو سے ڈھاپے رکھیں گے اس کا ہر اٹھتا قدم گناہوں کا کفارہ بلندی درجات کا باعث اور نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا پھر یہ کہ مزید اللہ تبارک و تعالی اسے چھے انعامات سے نوازے گا علماء کی مجلس کو پسند کرنے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے کرامت عطا فرمائے گا جو بھی اس کی پیروی کرے گا تو اس کی نیکیوں میں کمی کیے بغیر اتنا ہی ثواب اسے حاصل ہوگا ان میں سے کسی کی بخشش کی گئی تو اس کی شفاعت کرے گا یعنی ان علماء میں سے کسی کی بخشش ہوگی تو وہ اس کی شفاعت کرے گا بیٹنے والے گیا گرچہ کہ اس نے یہ بیچاروں کوئی حاصل نہ کر سکا اچھا بدکاروں کی محفل سے اس کا دل اکتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکام کی پیروی کرنے والا ہوگا کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے کونو ربانیینا بما کنتم تعلمون الكتاب اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور یہ سب عزتیں تو اس شخص کو حاصل ہوں گی جس نے کچھ یاد نہ کیا اور جس نے سیکھ کر یاد بھی کیا تو اسے تو کئی گناہ عجر ملے گا تو یہ ہے علماء کے مجلس میں بیٹھنا اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے